ان کا سوال ہے کہ نظام خلافت میں حزب اختلاف کی کیا حیثیت ہوگی پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نظام خلافت کے بارے میں یہ بھی مغالطہ ہے کہ وہ ون پارٹی گورنمنٹ ہے میں نے ابھی کہا ہے صرف اس زمانے میں پارٹیز اس معنی میں نہیں تھی گروپس تو تھے بنو میہ بنو حاشم خوز خضرج قبائلی تھا یہاں اب وہ پارٹیز کا نظام ہے پارٹیز حرام نہیں یہ میں کہتا رہا زیاؤلق صاحب کے زمانے میں بھی نو پارٹی الیکشن جو انہوں نے کرایا تھا میں نے کہا تھا نہیں بات صحیح نہیں ہے اسلام میں پارٹی جائز ہے لیکن کسی پارٹی کے منشور میں کتاب اور سنت کے خلاف کوئی بات ہوئی تو بین ہو جائے گی اس لئے کتاب اور سنت تو اس ملک کے دستور کے اندر بالا دستی ہے ایک پروگرام آپ دیتے ہیں ایک پروگرام کوئی اور دیتا ہے تو ٹھیک ہے کونسا پروگرام زیادہ بہتر مثل کتنے مسائل ہیں بجٹ میں الوکیشن کیا ہوگی صحت کو کیا دیں گے اور دفاع کو کتنا دیں گے اور تعلیم کو کتنا دیں گے یہ کونٹے کرے گا یہ کوئی قرآن میں تو لکھا ہوئی نہیں ہے نہ حدیث میں لکھا ہوئی کونٹے کرے گا ایک پارٹی کہتی ہماری پرارٹی نمبر ون جو ہے ڈیفنس ہے دوسری کہتی نہیں ہماری پرارٹی نمبر ون ایڈوکیشن ہے let the people choose تو اس میں قطر کوئی برائی نہیں ہے روح دین کے ساتھ روح اثر کو جب تک جوڑیں گے نہیں بات نہیں بنے گی روح اثر spirit of the age and spirit of the in ان دونوں کو جمع کرنا ہوگا حضب اختلاف میں ایک چیز غیر اسلامی ہے غیر اسلامی یہ ہے کہ چونکہ آپ ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ایک تو مسئلہ ہے اس پارٹی کے منشور کا اس منشور پر ووٹ دیئے لوگوں نے اگر آپ اس منشور سے منحریف ہوتے ہیں تو آپ کو استیفہ دینا چاہیے پھر کوئی moral justification نہیں ہے to remain seated in the parliament or the house جبکہ آپ نے منشور سے اندرہ البتہ بہت سے معاملات ایسے آ جاتے ہیں ان کا تعلق منشور سے نہیں اب گورنمنٹ پارٹی جو بات کہہ رہی ہے کسی شخص کا دل یہ کہتا ہے کہ بات یہی صحیح ہے میرے ملک کے لیے دین کے اعتبار سے پارٹی وپ جو ہے وہ پوستے کہتی ہے کہ نہیں تمہارا ضمیر جائے جہنم میں تمہیں وہ بات کہنی ہوگی جو پارٹی کہہ رہی ہے یہ خلاف اسلام they should be free to order اور presidential system میں جو صدارتی خلافت اس میں اس کی حیثیت اہمیتی کوئی نہیں رہ جاتی اس لیے کہ اس کی اہمیت وہاں ہوتی ہے جہاں تعداد ہو گئی تو حکومت گر گئی تو تو ایک ایک ایشو کے اوپر ایک ایشو پر پارٹی ان پاور اگر ڈیفیٹ ہو گئی تو وزارت ختم جبکہ صدارت میں یہ مسئلہ ہی نہیں لہذا پارٹی صدارتی نظام میں صدارتی نظام خلافت اس کے اندر اس میں کوئی ہے ہی نہیں آپ جو چاہے رائے دیں اپنی دیانت کے مطابق رائے دیں اس لیے کہ حکومت تو اس سے نہ گرتی ہے نہ بلدی ہے وہ تو ڈائریکت یہ خلیفہ جو ہے منتخب ہوا ہے اور وہ تو رہے گا چار سارے پانچ سارے جتنے بھی مقرر کیے اگر اس پر بددیانتی کا خیانت کا کوئی ایسا عزام ہے تو لاؤ عدالت میں ثابت کر دو ختم ہو جائے گا اگر وہ امپیچ آپ نہیں کر سکتے تو اس کو اختیار حاصل ہے یعنی خلافت راشتہ میں تو یہی تھا کہ ایک شخص منتخب ہو گیا تل اس دیتھ وہ خلیفہ رہا لیکن یہ بھی آپ پر واجب نہیں کیا گیا ایک ترم معین کر دینا حرام نہیں ہے اس لیے ترم معین کر دیں باقی یہ کہ دوسرا معاملہ عوام کا اعتماد اٹھنے کا نہیں ہے امپیچمنٹ اگر امپیچ کر دیتے ہیں آپ اس کو تو ہٹ جائے گا والنا نہیں دیکھئے جب بھی کبھی دنیا میں انقلاب آتا ہے پہلی گومنٹ تو انقلابی پارٹی بناتی ہے اب اس کے بعد وہ اس کا اندھانچہ دو دستوری خاکہ اب بنائے گی وہ یہ دستوری خاکہ ہے اس دستوری خاکے کے تحت الیکشنز ہو جائے اس میں دو سال بھی لگ سکتے ہیں تین سال بھی لگ سکتے ہیں چار سال بھی لگ سکتے ہیں وہ انٹیرم پیریڈ ہوگا اس اعتبار سے اس میں بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ یہ انتخابی عمل کے ذریعے سے یہ خلافت قائم نہیں ہو سکتی وہ تو انقلابی پروسس ہے اس کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں یہ بات لاسف ہوتا ہے اور اس کا نورمل طریقہ یہی ہے کہ جو پارٹی ہوگی انقلابی وہ پارٹی اللہ کرے وہ تنظیم اسلامی کے ہاتھوں ہو ہو سکتا ہے وہ ہماری اگلی نسل کے ہاتھوں ہو جو لوگ بھی ہوں گے it will be their responsibility to form the commitment موسیقی موسیقی